اسلام علیکم آج ٹاپک تو یہ بہت بڑے اور انٹرنیشنلی اس پہ کتابیں بھی کافی لکھے گئی ہیں سکولرلی آرٹیکلز بھی ہیں ریسرچ پیپرز بھی ہیں بھٹن فارچنیٹلی اس ایشو پہ پاکستان میں اکیڈیمیا نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا اس لیے جو میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے کانسپیریسی ریجیم چینج کی اس کو ڈیل کیسے کیا میڈیا نیریٹیفز کیسے بنے وہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا اور اس کا تھوڑا سا آپ کو ایسپیکٹ بتاؤں گا لارجر سٹریٹیجیک لیول پہ لیکن میں یہ پوسٹر دیکھا تھا ریجیم چینج کانسپیریسی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے یہ پینافیکس بلنایا ہے تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے میں خلق پی ٹی آئی میں تو مائے کلاپنگ فر ہم ریجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو ڈیسیجن بائی ون سٹیٹ تو ابینڈن بارگیننگ وید ان ایڈر ان ریموف تا ٹارگیٹ سٹیٹس لیڈر پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا فورن آفیس کا رابطہ ہو رہے پاکستان کے فورن منیسٹر شام احمد قریشی یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انتھنی بلنکن سے فورن آفیس نے رابطے کی کوشش کی نہیں ہوا ان بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جو میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤز میں ہوا یو ایس این نسی میں ہوا اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ سٹیٹ کے لیول پہ یو ایس سٹیٹ نے کیا صدر جو بائیڈن نے کیا اور صدر جو بائیڈن جو نیو کون ستے پلان فور نیو امریکن سنچری اس کا بقاعدہ طور پہ حصہ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا دو ہزار ایک کے بعد پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ویژین چینج آپریشنز بقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے عراق اس کی ایک مثال ہے انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں میں بڑا بریف رکھوں گا کیونکہ میں ٹائنگ بتایا گیا دس منٹ ہے انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے پاکستان کا کون سوچتا ہے کیا ہم صرف انڈویجولز کا سوچیں گے کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے انڈویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے پاکستان کا کون سوچ رہے کیا وزیر اعظم عمران خان اس پر پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنیں وہ کس طرح کے بنیں اس میں انڈویجولز اور انسٹیوشن نے دومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں اس میں آپ کو انسٹیوشنل اور انڈویجول دومینیٹس نظر آتی ہے اچھا کوورٹ ایکشن بھی اس میں بقاعدہ طور پر پلان ہوئا میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال انڈ بینگ این ایکٹیو پارٹی سپینٹ ایک ایکٹیو جنرلیس ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیوز بننا کیسے اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوورٹ ایکشن لو فیر جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے لو پلس وار فیر لو فیر اور اس کے پلٹیکل اینگلز کی ہیں اور ایک مثال تو فوات چودی صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس کس طرح ہوا پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کاروائی کیا ہوئی تھی اس دن کچھ ہوئی لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں سو وہ لو فیر بقاعدہ طور پر اس ریجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا سوچا گیا امپلیمنٹ کیا گیا اور میڈیا نے اسے بقاعدہ طور پر ریپورٹ کیا جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں سوالات اٹھتے ہیں کہ جنب یہ والے کام کیسے ہوئے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی سپریم کمانڈر آف دا آم فورسز ہیٹ آف دا سٹیٹ انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا کہ انیس سو ففٹی ون سے شروع ہوتا ہے لیاقت علی خان کی اسیسینیشن زلفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں پھر اس وقت پرائمنس سے عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا سموکنگ گن ان دا ہینڈ آف ایک کانسپیریٹر کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھوان دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھومنی ہے اس کے لیے کمیشن بنانا ہے انڈویجولز کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ہم اس میں ایک لارجر پیکٹرن ایڈینٹی فائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لنس کے ذریعے دیکھیں کیونکہ پاکستان کی فورن ریلیشن جو ہے ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلوک میں رہے ہیں تو اس میں ہم یو ایس لنس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو کہ کب کب کیسے کیسے گیا میں لاجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین ففٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین سیونٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین نائنٹی ایٹ نائنٹین مارشل لاؤ یہ تمام مارشل لاؤ جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرس تھے نائنٹین ففٹی ایٹ میں جب ایو خان نے مارشل لاؤ لگایا لیاکت علی خان کی اسیسینیشن دو ہفتے پہلے ان کے ریشیا وزٹ سے ہوگی آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا آپ آجاتے ہیں جی مارشل لاؤ سیائٹو سینٹو کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے اور ہم سیائٹو سینٹو کا حصہ بنے ریشن بلوک میں ہم سوویٹ بلوک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائٹ پہ چلے گیا وہ سارا پلان اس پر سیائٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان جنرل ایوب خان انہوں نے اپنی سرویسز بقاعدہ پروائیڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا اور اس وقت کہ آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویجولز ہمیں نظر آتے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرس یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار اور بقاعدہ طور پر شروع ہوئی افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشاللہ آ جاتا ہے ایک پاپلرلی الیکٹڈ ڈیموکرائٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں غالباً سیکشن ایک سو نو فوات چودی صاحب اگر بیٹھے ہو تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئے اور جیولرک کا مارشاللہ آ جاتا ہے یو ایس انٹریس دوبارہ افغانستان میں نائنٹی نائن میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک اور ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے اس کے لیے نیو کونز کے پلان آلریڈی بن چکے تھے آلریڈی تھا کہ کدھر اراک میں جنگ ہونی ہے لیبیا میں ہونی ہے سیریا میں ہونی ہے ایران پاکستان بھی اس کا حصہ تھا لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزائنی تایا پاکستان فور ویریس ریزن انڈ ون آف دو مین فیکٹرز بینگ ای نیوکلئر پاور تھوڑا سا بچ گئے جو وار اگنس ٹیرر ہماری شروعی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ٹی ٹی پی کا سارا انفلیوز کیا گیا وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کاروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس ٹرپ میں بقاعدہ طور پر واک ان کیے یہ والے ہم تین فیزز جب نکالتے ہیں اچھا ان میں ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے ٹرانزیشن پاپولر لی ہوتی ہے جتنے بھی یہ لوگ گئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ٹرانزیشن نائنٹین سکسی نائن سیونٹی میں جو ٹرانزیشن آئی وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا ہے انہوں نے کہا کہ جی now daddy is no more acceptable میں بڑا ہو گیا ہوں میں اپنے الگ پارٹی بناوں گا پاکستان پیپلز پارٹی عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی اور پھر اس کے بعد کی جو الیکشن منپلیشن کی داستان ہے اس کے ریزرلٹس ہمارے سامنے نائنٹین ایٹی ایٹ محترمہ بینظی بھٹو آتی ہیں واپس ایک پاپولر اپرائزنگ ہے لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی جو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کی ہیں اسے اوورویلم کر لیا لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی جو تیارہ جب پھٹا تھا جنرل زیاء الحق کا تو آپ کی ایک ڈیموکرائٹک ٹرانزیشن آئی اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں حالات ٹیبل ہو رہے ہیں افوانستان آپ نے فتح کر لیا ہے سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے سو جنرل زیاء کا کام ختم ہو گیا سو پاکستان میں آپ ٹرانزیشن تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں پھر آجاتا ہے نائنٹی نائٹنا اور دوہزار سات آٹھ جنرل مشرف وار اگینسٹ ایرر اور اس کے بعد جب ان کی یوٹلیٹی ختم ہوتی ہے ہم نے دیکھا ایک پاپلر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتے ہیں لوئیرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں ساری چیزیں لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیمکریڈک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی یا کہ ہمیشہ تو جو من آن ہارس بیگ ہیں گھوڑے جو لوگ رائٹ کرتے ہیں ہارس رائٹنگ کرتے ہیں وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آ رہا ہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کا اس دوران میں اتھاریٹیرین کنسولیڈیشن بھی ہوتی رہی اتھاریٹیرین کنسولیڈیشن اس طرح کے جو پرانے ایسٹس ہیں جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے اس کو روکا بھی جا رہا تھا اور اکاؤنٹیبیلیٹیز کی بہت بڑی مثال ہے اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے کہ بڑا اچھا اتصاب چل رہا تھا ساری چیزیں ون پیچ پہ چل رہی تھی لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہے کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں اب ما شاء اللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے سابق وزیراعظم بیٹھیں اس کے بعد اتصاب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا اس کے بعد کیا ڈیلے ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد نوازشی بھی باہر گئے اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے کیا کچھ نہیں ہوا یہ والی ساری چیزیں تھیں میں میسیج آ گیا کہ جی تھوڑا کم کریں ریجیم چینج جب پیٹا ہوئی تو میڈیا کی سٹریٹیجی اس میں کیا تھی میڈیا کے 3 ڈیز اس میں بقاعدہ طور پر استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف 3 ڈی تھے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے ایڈمنیسٹریٹیو لی اور انفرمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا بقاعدہ طور پر پلان بنا اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی ایمپلیمنٹیشنز دیکھیں اگر آپ نے ایڈمنیسٹریٹیو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر آزم تو عمران خان تھا پولیس وین وہاں پہ کس کی آرڈر سے گئی شیخ رشید صاحب انٹی ایمنیسٹر تھے ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی ہو گئے تھے اور مجھے تو نہیں پتا وزیر آزم عمران خان کال دے رہا ہے پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیٹ ہو جاتا ہے کون حکومت چلا رہا تھا کیسے تو یہ وہ ایڈمنیسٹریٹیو سٹیپ سے ہر ایک کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا پھر ایک پلان بنا کے جی 3 ڈیز کا ایک حصہ تھا اس میں جو نیوز میکنگ تھی اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکٹوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوئے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اس میں چند انڈویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے میڈیا فریمورک جب آپ اس میں سارے انیلائز کرتے ہیں جتنے آپ کرنٹ ایفیرز کے پروگرامز اٹھا لیں نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں کولمز ایڈیٹوریلز اس میں کونسٹیوشنل فریمور وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈویجولز کے حساب سے اور پھر اپریل میں نو دس اپریل اس سے پہلی یہ پلان آگئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائے کرنی ہے بلاک آؤٹ بھی کرنا ہے جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں امران ریاض میرا خواہل ابھی بھی بیٹھے ہیں مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایر نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریدم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہے ہیں ایف آئی آرز چلیں آپ تو صحافیوں کو چھوڑیں آپ تو پوری وفاقی کا بھی نا اس پہ بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور ملٹیپل ایف آئی آرز دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں اور جن لوگوں نے یہ ایف آئی آرز کیوں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس کس پہ رہے کیونکہ پلی بک وہی والی پرانی تھی مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے بڑی کوشش کیجئے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں میری بھی ایک دو ملک آتی ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں میں نے کہا یار ایک شخص اور یہ عمران خان صاحب بیٹھیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتاؤ پی ایم آفیس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کیے کہاں سے پتہ لگ گی وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر آزم کے یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے وہ کرپشن کرے گا میں نے سمجھا ہی لوگوں کے یہ بات لیکن لی بک کیونکہ وہی پرانی تھی کیا کرپشن کے کیسز نکالو ڈس کریڈٹ کرنا ہے کرپشن تھو اپنی ہے مسٹر اے بی سی کا فلانہ دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ کچھ نہیں آج دو سوا دو مہینے ہو گئے کوئی کرپشن نہ نکلے گا عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا نہ نکلے گا میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش ہیں میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی اچھا میڈیا